اسلام علیکم میں دانش اور میں آج آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کریں ہوں جس میں ہم آپ کو یہ کام دکھائیں گے کہ کیسے کرنا ہے اس کام کو پاکستانی زبان میں ٹیپ کہتے ہیں اور ہم جرمن زبان میں اس کو فوگن کہتے ہیں یہ انٹے لگی ہوئی ہیں اور یہ میں آپ فوگن کر رہا ہوں اس کام کے لئے آپ کو مائشتہ ہونا لازمی ہے یہ دیکھیں اب یہ لڑکا آپ کو چھوٹے کھانے بڑھ کے دکھا رہا ہے بلکل یہ والے کھانے اور یہ تقریباً سات سال سے کام کر رہا ہے اس کام کو کرنے کے لئے آپ کو زیادہ کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے بس اگر آپ تین سال اس میں فیلڈ میں آ جائیں تو آپ یہ سب سیکھ جائیں گے دیکھیں اب یہ لائنیں سیدھی کر رہا ہے پہلے لمبی لائنیں میں نے بڑھیں ہیں اور پھر اس نے چھوٹی لائنیں اندر جو لائنوں کے کھانے تھے بڑھ رہے ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں ویڈیو میں اب یہ لائنیں سیدھی کر رہا ہے اور لائنیں سیدھی کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کا نیا سٹیپ دکھائیں گے جو کہ بہت آسان ہے یہ جو نیچے سیمٹ گر رہا ہے ہم اس کو دوبارہ اٹھا لیں گے یہ استعمال میں دوبارہ آ جائے گا اور یہ برش رہ نیکس ٹیپ اس کو اب ہم برش ماریں گے تاکہ یہ سارا سیدھا ہو جائے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ جو انٹوں پہ سفید سفید آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم بعد میں فوم مار کے اس سے اتار دیں گے چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو سفید ہے اس کے ساتھ اترے گا بس اس کو تھوڑا سا زور سے مارنا ہے اتنے زور سے بھی نہیں مارنا ہے کہ جو نیچے سیمٹ فریش ہے وہ خراب ہو جائے بس احتیاط کرنی ہے کہ گیلا نہ ہو یہ گیلا ہونے سے پہلے اس کو چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل تیار ہے بلکل تیار یہ ابھی تیار ہونے والا ہے یہ رہ چھت کے اوپر والا حصہ جو ہم تیار کر رہے ہیں سارا تیار ہو گیا یہ والا حصہ رہت ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کام ہے یہ ایک چھوٹی زصویر تیار کی